دوستو دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے لوگ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جن کو بہت بڑی قدروں منزلت ملی وہ لوگ بھی وہ سب کچھ نہ کر پائے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا جو انہوں نے چاہا ہوا تھا اور یہی شاید ہمیں بتاتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا تو جب رب اپنی طرف جو ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے اور رب کی پنجابی میں کہتے ہیں رب نہیں ہے رب بھی جا رہے تو اللہ تعالی کی اللہ تعالی ہی جانے مولانا تاریخ جمیل صاحب ان کے فرزن جو ہے وہ جو اس دنیا میں نہیں ہے میں ان کا خطاب سن رہا تھا یقیناً ایک آپ سمجھئے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا دکھ ہے نا وہ اپنی اولاد کا ہے اولاد کا بھی دکھ جو ہے وہ چلو کسی چیز میں کچھ سمجھ لگ جاتی ہے کہ کسی کی کوئی بیماری ہے کسی لیکن سوچئے ذرا اپنی اولاد کو کہ جنازے کو کاندھا دینا اس کو لہد میں اتارنا یہ دکھ جو ہے وہ کوئی دکھ دنیا کا جو ہے وہ اس سے بڑا دکھ نہیں ہے اور یہ دکھ جو ہے وہ سہنے والے بھی عظیم ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے اوپر یہ دکھ آتا ہے یقیناً ان کا امتحان بھی بہت بڑا ہوتا ہے ایک طرف تو ان کے جذبات ایک طرف یہ ساری چیزیں اور بہت بڑے لوگ ہوتے جو اس دکھ کو جو ہے وہ سہ بھی لیتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے وہ راہ تلاش کرتے ہیں تو مولانا کی جو ہے وہ ایک دعا تھی ہمیشہ مولانا نے خود بھی وہ بتاتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ تعالی سے اپنی یہی دعا کرتا ہوں میری دادی جو ہے وہ کہتی تھی کہ مجھے یا اللہ مجھے چلتے ہوئے قدم لے جانا کہ مجھے میں نے بارہ ہاتھ دعا مرتے تو مجھے چھوٹا ہوتا تھا مجھے سمجھ بھی نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا کہتی ہیں تو بعد میں یہ پتہ لگا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یا اللہ مجھے میری بیماری نہ ہو مجھے کسی کو میرے اعتمارداری اس طرح سے نہ کرنا پڑے کسی کو پھر میں بوجھ نہ بنوں زندگی تو بعد میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ لگی کہ اچھا یہ الفاظ کون سے ہیں یا ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے تو ہم یہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور بھی میں نے اپنے کئی اسی طرح سے جو ہے وہ عزیزوں کو بڑھوں کو جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ سنا ہے لیکن سمجھ اس کی بات میں لگی دعائیں سب قبول نہیں ہوتی یہ دعائیں جو ہے وہ مولانا تارک جمیل یقینا ایک نیک روح ہے اور انہوں نے بہت کچھ معاشرے کو جو ہے وہ دیا ہے ہمیشہ کوشش کی ہے اور خاص کر کے مجھے تو ان کا یہ جو ہے وہ اسلوپ بہت ہی بہتر لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ فاصلوں کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں فقہ کے درمیان جو ہے وہ جب وہ مولا علی کہتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ جوڑتے ہیں ان سب جو لوگوں کو اور آپ نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے کتنی تبدیلیاں جو ہے وہ آئیں ہیں یعنی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ مذہبی منافرت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی اتنا جو ہے وہ کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو مارنے کو جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ ایک سے دوسرا جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا تھا تو وہ الحمدللہ اس میں جو ہے وہ بہت بہتری جو ہے وہ نظر آئی مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا لیکن اب ایسا الحمدللہ نہیں ہے تو اس میں کردار ہے مولانا تارک جمیل کا کردار ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے لیکن یقینا جو ہے وہ بہت عالی امانے پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بین المذاہبی جو ہے ایک تعاون اور ایک یک جہدی ہے اس کے اندر جو ہے مولانا کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کو کبھی بھی پاکستان دنیا بھر میں مسلمان جو ہے فرموش نہیں کرسکتے تبارال بات جو ہے وہ جو کی یہ کہ وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے جو شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوتا یا جس کی وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے مولانا کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی مولانا کو جو ہے وہ وہی دن دیکھنا نصیب ہوا اپنے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینا پڑا لہد میں اتارنا پڑا بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس کام کے کرنے سے جو ہے وہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ چک جاتے ہیں حمد نہیں ان کی آتی ان فیصلوں کے درمیان جو ہے وہ ٹوٹ جاتے لیکن مولانا کو میں نے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا یقیناً آنکھوں کے آسو جو ہے وہ ایک جذبات کی فیلنگ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جڑے رہے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک میسیج ہے اور یہ میسیج جو ہے وہ آج ہمیں یاد دلاتا ہے مولانا کے اس بیٹے جو ہے وہ ان کے اوپر جس طرح سے جس طرح مولانا کی فیملی اب یہ بتا رہی ہے یقیناً جو ہے وہ ایک مرض میں مبتلا تھے ایک انٹرپنورر بھی تھے آسم جمیل وہ اپنا زراعت کے اندر جو علاعت بنتے ہیں اس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی بڑا اچھا کاروبار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود زیادہ پڑے لکھے نہیں پڑے لکھے نہیں تھے بلکل بھی پڑے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایک کام کر رہے تھے اور اپنے علاقے کے اندر بڑا اچھا بہتر حصور رسول رکھتے تھے مولانا نے خود یہ بتایا کہ وہ بارہا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگن تھی یا اللہ سے جو ہے وہ ایک تجسس تھا خدا سے ملنے کا خدا کے پاس جانے کا اور وہ خود انہوں نے بتایا کہ مولانا نے اپنے خطاب کے اندر کے ان کے بیٹے آسم جمیل خود یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملے کہ یا زندگی ہے یا خدا یہ کہے کہ ایک زندگی اور ایک میرے پاس آنا ہے تو میں خدا کے پاس جانا جو ہے وہ اگر میرے بس میں ہو تو میں وہ کروں گا تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ اس طرح کی ان کے اپٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ ایک نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ عام لوگوں سے آسم جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھے یا عام لوگوں سے الگ طرح سے سوچتے تھے یا ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا اور وہ کوئی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینا مطلب ایسے لوگ جو ہے وہ کوئی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے کسی کا سر نہیں پھارتے آپ دیکھیں ہسٹوریکلی جو ہے وہ مولانا کے ان بچے کا جائے جیسا بھی ان کا ہو لیکن علاقے کے اردگرد جو ہے وہ کہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں مل رہا یا نہیں کوئی ایسی بات ملتی کہ کسی کو تنگ کیا ہو کسی کے ساتھ کوئی جھگا دنگا فساد کیا ہو آتے جاتے کسی کو اندر گاڑی ماری ہو روکا ہو کسی کو ایسا کچھ نہیں ہے یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے مطلب میں نے اپنے بہت سارے ڈاکٹر ازاد سے جو ہے وہ بات کی اور اس طرح کی اپریٹوٹ کی کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اگر زندگی میں کبھی کبھی کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں جو ہے وہ کرتے ہیں تو ایک بہرحال ان کا تجسر ستا ایک ان کی فیملی کا بزاری بات ہے ایک ویو پوائنٹ آیا ہے کہ وہ اپنا پسٹول کو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں جس طرح ٹرائبل ہے ٹرائبل کے اندر جو ہے وہ بچوں کی کہتے ہیں کہ زیور ہے ان کا یا ان کے لوگوں کا اسلحہ تو اسی طرح سے ہمارے جو گاؤں ہیں گوٹھوں کے اندر یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے یا پھر جس طرح سے مولانا خود ایک مذہبی شخصیت ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی کا بھی یقینا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں رہتی تو وہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ ایک عام چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح سے عام گھروں میں بھی لوگ اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ یہ رکھتے ہیں تو بھارہ لنوں نے بتایا کہ جس طرح سے ان کے کزنز کے درمیان جو ہے وہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ایک جان تھی جو خدا کے پاس چلے گی اور جس کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایک بھی نہ تو کوئی شبہ ہے نہ کوئی دوسری بات کے اس کے اندر کوئی اور کوئی بیرونی انصر ہو اس کے انصر اس ذات کا یعنی اس بچے کا جو اس کے ساتھ جو مولانا کا بیٹا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اس کو وہ کس طرح سے چل گئی اس کو غلطی سے اس کو صفائی کرتے ہوئے یا اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس سے غلطی کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا یہ تو یقیناً ہو گیا ہے اور اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ حساب کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو آرے والے کل کے اندر جو ہے وہ دیکھنا ہے میرا خالہ کہ ہمیں کسی کے غموں کو کسی کے دکھوں کو کریدنے کی جو ہے وہ اور ضرورت نہیں ہے ایک ہے جبکہ یہ کوئی میٹر ایسا جو ہے وہ نہیں ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی سوالیہ نشان خدا نہ خاصتہ لگا ہے اچھا بارال بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے ہم نے زندگیوں میں اپنے اس طرح کے واقعات کو لے کر کے جو ہے وہ کانٹروورسیز کرنے کی بجائے ہم نے ایک علم کا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اصل جو بات یہ ہے میں جو بات اصل میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یعنی آج ایک باپ اگر یہ دیکھے کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ جاتا ہے یا چھن جاتا ہے اپنے خدا کے پاس چلا جاتا ہے چھننا کیا مطلب ایک وقت جو ہے وہ مقرد خدا نے وہ لکھ دیا ہے ان کے لیے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہدایت ہے اس کے بعد بھی رستیں ہیں اس کے بعد بھی ان لوگوں کی شان میں قصیدے پڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی جنہوں نے کربلا کے اندر جنہوں نے دین کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیاں وقف کر دی اپنی اولادیں یعنی کسی اور کی بات کیا کرنی آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی آل اولاد سب کچھ جو ہے وہ برچیوں کے اوپر نیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی گردنیں جو ہے وہ چڑھوا دیں اپنی خون سے جو ہے وہ سلاب کر دیا کربلا کے میدان کو جو ہے وہ اور کس طرح سے کافروں نے کس طرح سے ان کے دشمنوں نے اسلام کے دشمنوں نے جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ گوڑے دڑا دیئے ان کی جسموں کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ ان پاک دامن جو ہے وہ بیبیوں کے جو ہے وہ دامن آہا کو جو ہے وہ گدلہ کرنے کی کوشش کی خدا نخواستہ ہی لوں تو یہ وہ ہے اس کے باوجود صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی قربانیاں دینے کے لیے خود اپنے آپ کو خدا کے رستے کے اندر پیش کر دیا نہ تو بچوں نے سوچا اور نہ جو ہے وہ بچوں کے والدین نے ان کے نانا نے ان کے بڑھوں نے جو ہے وہ ان کی قربانی دیتے ہوئے افتک کیا خدا کے رستے کے اندر تو دوستو یہ ایک میسیج ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی پریشانیوں سے جو ہے وہ ایک طرف تو محفوظ فرمائے اور ایک رستہ جو ہے وہ نکالنے کی اور ایک رستہ جو ہے وہ جو بدی نہیں بلکہ جو ہے وہ اصلاح کا رستہ ہو جو ایک علم کا رستہ ہو اس کی جانب جو ہے وہ جانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب واقعات کو لے کر کے تو میری ایک دفعہ پھر سے گزارش رہے گی کہ اس کسی کے دکھوں کے اوپر نمک چھڑنے کی بجائے جو ہے وہ اگر آپ کسی کا مدعوہ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کوشش کی جئے اپنے صحیح رستے کے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ صرف یہ سوچیں یہ نہ سوچیں کہ یہ مولانا کا بیٹا ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ فلاں میرا بیٹا فلاں کسی کے دوسرے کا بیٹا ہے ایک دفعہ یہ سوچیں کہ کسی کا بیٹا ہے اور یہ اسی طرح کا بیٹا ہے اسی طرح کی بیٹی ہے جس طرح کا آپ کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتے اس کو دل میں لا کے جو ہے وہ سوچیں گے اپنے بیٹے کہ یہ دکھ جو ہے وہ کیا ہے اور اس دکھ کے اندر کونسی چیز کوئی سہ سکتا ہے اور کونسی چیز جو ہے وہ کوئی صحیح نہیں سکتا یا کونسی کی ہوئی بات جو ہے وہ کسی ایسے درد کے اندر مبتلا باپ بھائی بہن ماں کو جو ہے وہ کیا تکلیف دے سکتی ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو اپنے اپنے قریب لوگوں کا جو جو بھی جڑے ہوئے ہیں ان کا خیال کرنے کی کوشش کریے جزاک اللہ